پیارے بچوں ویلیج باربیز میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خوبصورت گھر سونیا کا ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ارے چلو اچھا ہوا کہ میں پنکی کو یہاں پر لے کے آگئی کیسے سب بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ہاں نیہا تم نے تو بہت ہی اچھا کیا کہ پنکی کو یہاں پر لے آئی ویسے بھی نرس دی دی آنے والی ہیں بچوں کو پولیوں کا انجیکشن لگانے کے لیے ارے دیکھو دا بچے کتنے مزے سے کھیل رہے ہیں انہوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر جی آنے والی ہیں انہوں کو انجیکشن لگانے کے لیے اور یہاں پر راجو کھلونوں کو پیچھے ہٹا رہا ہوتا ہے لگتا ہے راجو کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ارے اس لڑکے کو بھی نہ جلدی بھوک لگ جاتی ہے ابھی میں نے دودھ پلایا تھا اس کو وہ کیسے دودھ دودھ کر رہا ہے چلو آج او راجو بیٹا میرے پاس چلو راجو بیٹا تھوڑا سا دودھ پیلو اچھے سے ویسے بھی نرس دی دی آنے والی ہیں آپ کو پولیوں کا انجیکشن لگانے کے لیے کیونکہ آپ بیمار نہیں ہوگے ارے مہک راجو کو تو ہر وقت دودھ 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 چاہیے ہوتا ہے ہاں پنکی کیونکہ راجو بہت ہی چھوتا ہے ارے راجو جلدی کرو نرس دی دی آنے والی ہیں ارے سونیا بہن دھیرے سے ورنہ بچے سن لیں گے اور انجیکشن نہیں لگوائیں گے اور بھاگ جائیں گے اور یہاں پر بچوں کی سکول ٹیچر بچوں کو پولیوں کا انجیکشن لگوانے کے لیے لے آتی ہیں چلو بچوں آجو جلدی سے ارے یہ تیچر ہمیں شونیا انتی کے گھر کیوں لے کر آ گئی ہیں لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے چلو چلتے ہیں بچوں ہم آ گئے ارے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نرس دی دی یہاں پر آنے والی ہیں اسی لیے میں بچوں کو یہاں پر لے کر آ گئی جی جی ٹیچر جی نرس دی دی یہاں پر آنے والی ہیں بچوں کو پولیوں کا انجیکشن لگوانے کے لیے آپ بہت ہی صحیح وقت پر آئی ہیں چلیئے آپ بیٹھ جائیے یہاں پر جی سونیا شکریہ چلو میں بیٹھ جاتی ہوں سونیا بہن میرے سکول میں تو نرس دی دی آ بھی نہیں رہی تھی چلو میں نے سوچا کہ بچوں کو میں یہاں پر ہی لے کر آ جاؤں ارے میں ایک ٹیچر میں ہمیں یہاں جیچن لگانے کے لیے لے کر آئی ہیں ارے منکی تم بالکل ہی ٹھیک بول رہی ہو شکر ہے سونیا کا گھر آ گیا ارے یہاں پر تو سب گاؤں اور سکول کے بچے جمع ہیں چلو ہمیں گاؤں میں گھومنا بھی نہیں پڑے گا چلو چلتے ہیں چلو سارے بچوں کو یہیں سوئی لگا دیں گے کیوں نرس میں ٹھیک بول رہی ہوں نا ویسے ہم بچوں کے لیے جیلیز ٹافیاں اور کورکرے بھی لے کر جا رہی ہیں وہ ہمیں پریشان اور تنگ نہیں کریں گے اور انجیکشن لگوا دیں گے گوڈ آفٹر نون بچوں ارے یہ کیا یہ تو سوئی لگانے والی نرس ہیں یہ یہاں پر کیوں آئی ہیں اور کس لیے آئی ہیں ارے مینا بدو یہ ہمیں سوئی لگانے کے لیے آئی ہیں اب ہم کیا کریں ہم تو بھاگ بھی نہیں شکتے اب تو ہم بودی طرح سے پھوچ گئے ہیں ارے نہیں 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 مجھے تو سوئی سے بہت ہی در لگتا ہے راجو بیٹا اب بس پی کر دو اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہوگا چلو اب میں تمہیں انجیکشن لگوا دیتی ہوں راجو بیٹا اب رونا نہیں ہے ارے بچے کیسے سوئی سے ڈر رہے ہیں بچے انجیکشن سے ڈرنا نہیں ہے ارے آ گئی ہے نرس دیدی چلو اچھا ہوا ارے ڈاکٹر جی آپ تو بہتی صحیح وقت پر آئی ہیں سارے بچے یہیں پر جمع ہیں اور کیسے کھیل رہے ہیں ارے ہاں سیتا تم بالکلی ٹھیک بول رہی ہو آج تو میں سارے بچوں کو پوزیوں کا انجیکشن لگاؤں گی ارے میں بچوں کے لیے ٹوفیاں کرکرے اور جیلیز بھی ساتھ لے کر آئی ہوں ارے نرس دیدی یہ اتنی ٹوفیاں جیلیز اور کرکرے کس لیے لے کر آئی ہیں آپ اچھا نرس دیدی میں سب کچھ ہی سمجھ گئی ممی چھوئی نہیں ممی چھوئی نہیں کیا راجو تم سوئی سے کیوں ڈر رہے ہو راجو بیٹا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تم بیمار نہیں ہوگے چلو بچوں سب سے پہلے سوئی کون لگوائے گا جو سب سے پہلے سوئی لگوائے گا اس کو بہت ساری جیلیاں ٹوفیز اور کرکرے ملیں گی چلو جلدی سے آجو بیٹا کس کو کھانی ہے سب سے پہلے جیلیز ٹوفیاں اور کرکرے چلو آجو جلدی سے بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو حفاظتی ٹھیک ہے اس سے آپ سالہ سال بیمار نہیں ہوگے یہ سارے بچے ایک نبر کے ڈر پھوک ہیں کیسے سوئی سے ڈر رہے ہیں میرا راجو بیٹا پہلے سوئی لگائے گا میرا راجو بیٹا تو بہت ہی بہادر ہے آنا بیٹے نہیں ممہ سوئی نہیں لگوانی مجھے ارے واہ یہ چھوٹا بچہ تو سوئی سے بلکل ہی نہیں ڈر رہا کتنا ہی بہادر ہے چلو آجو پیارے بیٹے میں آپ کو انجیکشن لگا دیتی ہوں چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ انجیکشن میں دوائی بھر لیتی ہوں اور اس بچے کو لگا دیتی ہوں اور یہاں پر نرس دیدی انجیکشن میں دوائی بھرنے لگتی ہیں ارے یہ نرس دیدی تو سوئی لگانے میں ہی جیلش دیں گی چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ چھپکے سے اٹھا لیتی ہوں اور مجھے سے میں کھاتی ہوں ارے مہک چوری کرنا بوری بات ہے ہمیں پوچھ کر کھانا چاہیے ارے مہک میں دیکھ رہی ہوں آپ کو میں انجیکشن لگاتی ہوں اور یہاں پر ڈاکٹر دوائی کو سوئی میں بھر دیتی ہیں چلو اتنا تو کافی ہوگا سارے بچوں کے لیے چلو چلو بھینجی منہ کو الٹا کر دو اس کے پچھوارے میں سوئی لگے گی اور یہاں پر راجو کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے ارے واہ میرا بیتا تو بہادر ہے ارے روتا بھی نہیں ہے میرا بیتا کتنا ہی پیارا ہے میرا بیتا تو بہت ہی شمجدار ہے ارے واہ منہ تو بلکل ہی رویا نہیں ہے کتنا ہی بہادر ہے ماما دو 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 ماما ارے لگتا ہے میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے چلو میں ایسی خوشی میں اس کو ٹافی دے دیتی ہوں یہ لو بیتا ٹافی کھا لو اور راجو ٹافی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ارے ہم نے تو انجیکشن لگا دیا چلو ہم چلتے ہیں ارے لگتا ہے راجو کو دو دنہ ہوا چلو میں جلدی شیش ہوئی لگا دیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت شاری جیلیش ٹافی اور کورکوری ملیں گے شاباش مینکی بیٹا یہ ہوئی نہ بات نرس اب آپ اس کو پکڑ لو اچھے سے آج ہو بیٹا میں آپ کو پکڑ لیتی ہوں بس بیٹا ہو گیا ہلنا نہیں ہے بالکل بھی ارے ارے مجھے تو درد بھی نہیں ہو رہا ارے چلو نرس مونی کو جیلی ٹافی دے دو یہ بہت اچھی بچی ہے چلو میں جلدی شیش ٹافی جیلیش لے لیتی ہوں عشقوں کھانے میں بہت ہی مجھے آئے گا ارے واہ کتنی کھتی مٹھی جیلی ہے چلو میں آرام شے بیٹھ کر کھاتی ہوں ارے واہ سیتہ بہن دیکھئے نا بچے کتنے آرام سے سوئے لگوا رہے ہیں بالکل ہی نہیں در رہے چلو اب میں جاتی ہوں جلدی شے ورنہ توفیاں جیلیش شب کچھ ختم ہو جائے گا نرس دیدی میں آگئے جلدی شے مجھے شوئے لگا دے مجھے بلکل ہی درد نہیں ہوگا ارے نرس دیدی آرام شے لگائے گا بلکل ہی درد نہ ہو ارے چلو نیلم بیٹا اب آپ چیزیں اٹھالو چلو میں جلدی شے توفیاں اور جیلیش اتھالیتی ہوں ارے واہ میری تو فیوریت توفی ہے چلو میں بیٹھ کے کھاتی ہوں ارے میرا پاپا تو گر گیا ارے چلو میں بیٹھ کے کھاتی ہوں ارے اب میری باری ارے مجھے تو بہت در لگ رہا ہے شوئی شے چلو میں جاتی ہوں دکتر نیجی مجھے شوئی لگا دیجئے جر آرام شے ہاں ہاں بیٹا میں آرام سے آپ کو سوئی لگاؤں گی یہ لو ہو گیا ارے ارے مجھے بہت درد ہو رہا ہے دکتر جی مجھے بہت درد ہو رہا ہے بیٹا تھوڑا سا درد تو ہوگا پھر آرام آ جائے گا اور یہاں پر مینا توفی جیلیز اتھانے لگتی ہیں ارے واہ ان کو کھانے میں بہت ہی مجھائے گا چلو جاؤ مینکی اب تمہاری باری میں نہیں لگوانے جاؤں گی ٹھیک کا مجھے بہت درد لگتا ہے مینکی بیٹا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جلدے سے آجو مینکی بیٹا ایسے تھوڑی نہ کرتے ہیں یہ تو حفاظتی ٹھیک ہیں آپ سالہ سال بیمار نہیں ہوگی ارے ممی مجھے شوئی نہیں لگوانی ہے مجھے شوئی سے بہت درد لگتا ہے ارے بیٹا کچھ نہیں ہوتا دیکھو نا سب بچوں نے شوئی لگوا دی ہے ممی مجھے نیچے اتاری ہے مجھے شوئی نہیں لگوانی ارے 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 یہ تو مجھے بہت درد ہو رہا ہے ارے ممی دیکھو بیٹا کچھ ہوا نا کچھ بھی نہیں ہوتا چلو اب جلدے سے ٹوافیز جیلیز اور کرکرے لے لو چلو میں جلدی سے جیلیز اتاتی ہوں مجھے بہت جیلیز پشند ہے چلو میں جاتی ہوں اب آپ کی باری آ گئی ہے آپ سب تیار ہونا سوئی لگانے کے لیے جی تیچھے جی ہم آ رہی ہیں سوئی لگانے کے لیے چلو آجو بیٹا جلدے سے ارے داکتر جی ارامشے لگائی گا ارے داکتر ارامشے ارے داکتر جیمجھے تو بہت دور دور ہے چلو اچھا ہوا میں نے سارے بچوں کو سوئی لگا دیا ہے چلو ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ اب آپ مزے سے چیز کھاؤ اب ہمیں دوسرے گاؤں میں بھی جانا ہے ٹھیک ہے نرس جی آپ کا شکریہ چلو شکر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کا انجیکشن لگا دیا ہے اب وہ بیمار نہیں ہوں گے چلو ٹھیک ہے بچوں مزے کرو اللہ حافظ بائے بائے اور یہاں پر نرس دیزی جانے لگتی ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کا انجیکشن جب پولیو کے کترے نہیں پلوائے تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو پولیو کا انجیکشن اور پولیو کے کترے ضرور پلوائے گا اور یہاں پر سارے بچے مزے سے ٹو فیز جیلیز اور کرکرے کھا رہے ہوتے ہیں ارے بہت ہی مزا رہا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں